اچھا حضرت جو صفحہ چبوترا ہے اس کے بارے میں جو بتایا جاتا ہے کہ یہ جگہ تھی اس کے بارے میں کیا حقیقت ہے آیا یہی جگہ ہے دیکھیں مسجد نویش شیف کی بیک سائیڈ پہ بائیں طرف جب ہم قبلہ روح کھڑے ہوں تو بیک سائیڈ پہ بائیں طرف ایک اونچی جگہ ہے عام طور پر لوگوں میں یہ بات مشہور ہے کہ یہ اصحاب صفحہ کی جگہ تھی صحیح حالانکہ ایسے نہیں ہے چونکہ صفحہ کی جگہ وہ تھی کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شروع میں تشریف لائے سولہ ساڑھے سولہ ماہ تک بیت المقدس کی طرف مو کر کے نماز ادا فرمائی اور پھر تحویل قبلہ کے بعد بیت اللہ کی طرف رخ کر کے نماز ادا فرمانے شروع کر دی اب بیت المقدس کی طرف جو بنی ہوئی ایک روہ تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس کو گرانے کی بجائے اس کو اس طرح رہنے دو ایک نئی روہ بیت اللہ شریف کے رخ میں جنوب کی جانب بنا لو اور یہ جو پہلے سے بنی ہوئی روہ ہے یہ ہمارے ان مہمانوں کے لیے ہو جن کے پاس ابھی تک کوئی گھر نہیں ہے تو گویا اصحاب صفحہ کی جگہ وہ تھی جو مسجد نبی شریف کی بیک سائٹ پہ تھی آج کے دور میں بیک سائٹ پہ تھی تو وہ مسجد نبی شریف کے اندر تھی یہ جو موجودہ چبوترہ بنا ہوا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک دور میں یہ بائیں طرف مسجد سے باہر تھا آج ایکسچنشن کے بعد وہ مسجد نبی شریف کے اندر آ گیا ہے لیکن اصل جو اصحاب صفحہ کی جگہ تھی وہ مسجد نبی شریف کی بیک سائٹ پہ وہ روہ تھی جو بیت المقدس کی طرف رکھ کر کے نماز ادا کرنے کے لیے بنائی گئی تھی تو یہ جو جگہ مشہور ہے صفحہ کے چبوترہ کے حوالے سے تو پھر یہ کیا چیز ہے یہ ایسے ہوا کہ سلطان نور الدین زنگی رحمت اللہ علیہ کے دور میں جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر اتھر پہ زیر زمین ایک اٹیک ہوا اور سلطان نور الدین زنگی رحمت اللہ علیہ وہاں سے آئے مدینہ منورہ میں ایک طویل واقعہ ہے وہ انہوں نے سب کے ساتھ ملاقات کی اور اس سازش کو پکڑا اس موقع پہ جہاں سیدنا نور الدین زنگی رحمت اللہ نے زیر زمین ایک سیسہ پلائی ہوئی دیوار بنوائی وہیں انہوں نے تیہ کیا کہ مسجد نبی شیف کے اندر شب و روز محافظین موجود رہنے چاہیے صحیح ان محافظین کے لیے پھر یہ اونچی جگہ بنا دی گئی تاکہ یہ محافظین جب بھی مسجد نبی شیف میں موجود ہوں تو ان کی وجہ سے عام نمازیوں کو مشکل نہ ہو اور نمازیوں کی وجہ سے ان کی جگہ وہ کور نہ ہو پائے بلکہ ان کی جگہ متعین ہو تو یہ اونچی جگہ ان کے لیے بنا دی گئی اس لیے اس کا نام ہے دکت الاغوات آغاؤں کا چبوترہ دکت چبوترے کو کہتے ہیں آغا کہتے ہیں محافظین کو عام طور پر آغا کا لفظ جو بادشاہوں کے محلات کے محافظ ہوتے ہیں ان کے لیے آغا کا لفظ استعمال ہوتا ہے صحیح اب یہاں بھی یہ مسجد نبی شیف کی حفاظت کے لیے تشریف فرما ہوتے تھے تو یہ آغا کہلائے اور ان کے لیے جو بیٹھنے کی جگہ بنا دی گئی وہ دکت الاغوات عربی میں اور آغاؤں کا چبوترہ اردو میں ہے اب چونکہ وہ جو مسجد نبی شیف کی بیک سائیڈ والی جگہ تھی وہ تو صفوں میں آگئی اب اس کا تعیون چونکہ عام طور پر نظر ہوتے ہوئے نہیں آتا اور لوگوں نے سمجھا کہ شاید یہ جو اونچی جگہ ہے یہ بھی بیک سائیڈ پہ ہی ہے گو کہ اس وقت یہ مسجد سے باہر تھی شاید یہی اصحاب سفہ کا چبوترہ تو اس سے یہ بات مشہور ہو گئی کہ یہ جو آغاؤں کا چبوترہ ہے جو چھٹی صدی میں بنا اس کو لوگوں نے اصحاب سفہ کا چبوترہ کہنا شروع کر دیا جبکہ ایسا نہیں موسیقی موسیقی